نمازِ اثر جب حضرتِ علی کی قضا ہوئی آنکھوں میں آنسو آئے آنکھوں سے جو قطرار گرے سرکار کے روح زیبہ پر سرکار پیدار ہوئے فرمایا علی کس چیز نے پریشان کیا ہے کس چیز نے رولایا ہے رونے کا سبب ریزن وجہ کیا ہے حضرتِ علی فرماتے ہیں کہ میری نمازِ اثر قضا ہو گئی ہے سرکار فرماتے ہیں جب سورج پلتانے والا نبی تمہارے پاس موجود ہے تو رونے کی بات کیا ہے سرکار نے ٹوبا ہوا سورج واپس کیا اور حضرتِ علی نے نمازِ اثر کو عدا کیا میرا وجدان کہتا ہے میرا تخیل کہتا ہے میرا تصور کہتا ہے کویا کہ جب حضرتِ علی نمازِ اثر عدا کر رہے تھے سورج کہہ رہا تھا اے علی اگر آپ نمازِ اثر صبح کی عامت تک پڑھتے رہو گے تو میں اسی طرح سے نکلا رہا ہوں اسی طرح سے میں تلو رہا ہوں یہ ہمارا مجدان گے رہا تھا اب میں نے آپ نے اعلیٰ بتائی کہ آج یہ محفلِ غوثُ الورا ہے اور میرے غوث فرماتے ہیں میں اپنے نبی کا مظہر ہوں میں اپنے نبی کا مظہر ہوں بس تھوڑی دیر انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرت مولانا بنباشی صاحب سے سماعت کریں گے اب کیسے مظہر ہیں میرے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائی باغ آتی ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں اے شیخ عبدالقادر جیلانی جم تم چھوٹے سے تھے میں تمہیں گود میں لیتی تھے غوثِ عاظم کی آپ تاکر سنیں گے انشاءاللہ مجھ لیں گے فرمایا جب آپ چھوٹے سے تھے میں آپ کو گود میں لے کر کھلاتی تھی اسی اثنا میں اسی ترمیان میں اسی وقت میں آپ ایک چھلانگ ایسی لگاتے تھے جو آپ سورج میں جا کر چھپ جایا کرتے تھے بولو سبانہ بانہ 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 کہاں چھپتے تھے غوثِ عاظم سورج میں کب بچپن میں چھوٹے سے تھے سرکارِ غوثِ عاظم جب بڑے ہوئے آپ کی والدہ آتی ہیں اور عرض گزار ہوتی ہیں اے شیخ عبدالقادر جیلانی جب آپ چھوٹے سے ہوا کرتے تھے تو سورج میں جا کر چھپ جایا کرتے تھے ایک بار اور سورج میں چھلانگ مار کر دکھا میں پھر سے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں میرے غوثِ عاظم نے فرمایا جب تو میں چھوٹا تھا سورج مجھے سما لیتا تھا آج تمہارا بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑا ہو گیا ہے یہ ایک سورج کیا ہے ہزاروں کی تعداد میں میں اس سورج کو اپنے میں چھپا لوں اب میری شان اور عظمت پروردگارِ عالم نے وہ عطا فرمائی ہے میں یوں کہوں زبانِ عالی حضرت میں وہاں کیا مرتبہ اے غوثِ بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلواتے ہیں تو سرکارِ خوصِ عادتِ عوضی اللہ تعالی سورج میں چھلانگ مارتے تھے چھپ جایا کرتے تھے کب بچپن میں سرکار کا ایک موجزہ حضرتِ علی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل آیا بہت مشہور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کے بہت خاص باتیں بتاؤں گا ہاتھ میں کیا لائے تھا کنکریا کہا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری ہاتھ میں کیا بولیں سبحان اللہ ادھر دیکھیں کیا فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میری مٹھی میں بتائیے کیا ہے میرے آقا فرماتے میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ کیا ہے جب اتنا سنا وہ جانتا تھا میرے ہاتھ میں تو کنکر ہیں پتھریاں ہیں یہ کیسے بول سکتی ہیں یہ بے زبان ہیں کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی جو میرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میرے آقا نے اشارہ فرمایا کنکریوں نے کلمہ بڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن قسمت میں ایمان نہیں تھا تنکریوں وہاں بھیگی اور رفو چکر ہوگا رفو چکر ہوگا اب میں آپ کو جو نقطہ بتانے جا رہا ہوں وہ سنیں پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے زہر ہوں اگر توجہ سے سنیں گے تو میں جلدی ہٹوں گا اور پہ توجہی سے سنیں گے تو میں بولتا رہوں گا جب تک کہ آپ کے جوے توجہ مہی طرح مفضول نہیں ہوگی اب جتنا جلدی اڑانا چاہتے ہیں اور ہی توجہ دیجئے ہیں اور ہی توجہ ارادہ ان کا مقبل ہے جلدی اڑانا بلیں سبحان بھا سرکاریں او سے آزب سورج ہی میں کیوں گئے چاند میں کیوں نہیں گئے چاند بھی تھا چاند میں جا سکتے تھے لیکن اللہ نے نگاہِ ولایت عطا فرمائے اگر چاند میں جاتے تو آپ نے کچھ سال پہلے سنا ہوگا کوئی لیڈیس کوئی عورت چاند تک پہنچی تھی اور وہ کہہ کر کھڑی ہوتی اگر ہم اور آپ غوثِ آزب کی کرامت بتاتے کہ غوثِ آزب چاند پر گئے تھے تو وہ کہتی اس میں غوثِ آزب کی کیا طاقت کا عالم ہے میں خود چاند پر گئی تھی لیکن غوثِ آزب کہاں گئے سورج اور تاریخ شاہد ہے اور صبح و قیامت تک دیکھنا کہ کوئی بھی انسان سورج میں نہیں جا سکتا ہے اور نہ جا سکتا ہے یہ ان کی نگاہیں والایاں دیکھ رہی تھیں تب ہی تو آلہ بھی فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تھی رہا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تھی اچھا میرے سرکار نے چاہتے تھے اس نے سوال جو تھا ابو جہل کا یہ تھا میرے ہاتھ میں بتاؤ کیا ہے اس کا سوال یہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو بلواؤ بلکہ کیا سوال تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتاؤ اگر سرکار یہ بتا دیتے ہیں تو آج کے اس ترقی آفتہ دور میں کوئی کہنے کے لئے تیار ہو جاتا سرکار نے پتری بتائی تھی نا کنکریاں بتائیں تھی اس میں سرکار کے موجزے کا کیا کمال ہے آج کے زمانے میں مشین بتا رہی ہے پتری آپ کے گردے میں ہے یا پتے میں اور یہ بھی بتا رہی ہے کس سائز کی ہے اور یہ بھی بتا رہی ہے پتہ کتنا بھڑ گیا ہے کتنا پرسنٹیز ہو گیا ہے اگر کوئی علم ممبر شریف سے سرکار کا یہ موجزہ سناتا تو کوئی بدین کھڑے ہو کر یہ اعتراض کرتا اس میں تمہارے نبی کا کیا کمال ہے آج کا انسان بھی تو بتا رہا ہے لیکن میرے نبی نے کنکریاں بتائی نہیں بلکہ کنکریوں سے خود بلوایا کہ تم بتاؤ میں کیون ہوں اور یہ تاریخ شاہد ہے صبح و قیامت تک کوئی بھی ایسی ترقی یافتہ چیز کوئی لا نہیں سکتا ہے جو بے جان کنکری یا کتروں سے بلوا سکتا ہے کوئی بھی نہیں لا نکتا ہے